آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں پر نشتر کلونی میں تہرے قتل کی واردات پر مقتول حماد کے ورسہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہماری گاڑی سیوک کھڑی ہوئی تھی اس کے آگے چاچو کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی تو سیوک کو پہلے انہوں نے نکالنا تھا تو گاڑی میں ممہ یوں بہوشوی ہوئی تھی بہوشوی ہوئی ممہ کو ساتھ مصطفہ تھا چاچو کو دیکھ کے چھپا ہوا تھا اندر بابا کوئی شوٹ کیا پھر ایک دم گاڑی مصطفہ نے بند کر دی تھی در کے بند کرنے کے بعد چاچو آئے ہیں شیشا انہوں نے توڑا ہے مصطفہ کی انگلی کے اندر شیشا گیا تھا پھر پتہ نہیں بہوشوی ہوئی تھی ممہ بھی دونوں بہوشتے ہیں بس انڈ پہ جو انہوں نے کیا ہے ممہ کے پاس آئے ہیں صحیح گھسا نکالا ہے ممہ کے ادھر ادھر نیک بلکل یہاں پر سر پہ گال پہ پیچھے سر پہ ادھر مطلب ان کا فیس ہی شوٹ سے بھر دیا ہے موہ پہ ٹارگیٹ کیا نا کہ کسی طرح رہی نا ممہ سے ان کو کوئی نفرت تھی پوز زیادہ حالانکہ میری ممہ نے ہمیشہ بچوں کی طرح پالا ہے جب ان کی شادی ہوئی تھی تو چاچو چھوٹے تھے ٹینھ نائنھت کلاس میں تھے پتہ نہیں ممہ کو یوں شوٹ کر کے شیشا توڑ کے تو یوں ایسے دروازہ کھول ہے ممہ کو پکڑ کے یوں بابا کی طرف زور سے پھینک ہے پھینکے تو پھر گاڑی نکالی ہے باہر پھر اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں اپنی گاڑی لے کے تو گئے ہیں اور پھر دادا نیچے آئے ہیں کہتے ہیں کدھر ہیں ابو کدھر ہیں امی کو تو چھوڑیں دادی کو چھوڑیں جب وہ نیچے آرہے ہیں تو دادی کی جو بوڑی پڑی بھی تھی اسے یوں پیچھے یوں کر کے کہتے ہیں گالی دیتے ہیں پھر پیچھے کرتے ہیں کہ پیسہ کھا گئی میرا پیسہ کھا گئی اس کے بعد پھر نیچے آئے ہیں کہتے ہیں بابا کہاں ہیں میں چھوڑ میں نے کہا ایک فضول سوال کر رہے ہیں میرے سے بابا کہاں پہ ہیں باہر گئے ہیں پھر کہتے ہیں بانٹو بس ایک آنسو نہیں نکلا ان کی آنسو کہتے ہیں بانٹو بس پھر باہر چلے گئے گیٹ بند کیا اور اوپر سے پوچھے چلا گیا محمدلی چلا گیا اس کے بعد میں نے یہ جب ہو رہا تھا مجھے پتا تھا اب اب کچھ نہیں ہو سکتا میں بجائے اس کے چیخنے کے میں نے فوراں سب کو کول کی تھی اتنا خون مطلب سفید ہو چکے تھے تو میں نے امید بھی چھوٹ سکی میری میں نے امبولنس کو کول کی تھی امبولنس نہیں آئی باند جاہا تھا نمبر پھر پولیس کو کول کی وہ آئے ہیں دیر بعد کافی میں دادا سے کہہ رہی تھی دادا کم سکم دادی کو نیچے لے آئے وہ نیچے کھڑیوں کے بولی جا رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں کہ اس نے مار دی اس نے میرے پیسے لے لیے پیسے لے لیے میرے مطلب مرنے کے بعد بھی کوئی دکھ نہیں دکھ یہ ہے کہ میرے پیسے لے لیے میرے پولیس کاروائی کے حوالے سے ذرا بتا رہے ہیں کہ پولیس پولیس کر رہی ہے کروائی لیکن میری اپیل ہے کہ بس عمران خان سے اور چیف جسٹس سے یہ بس جلدی سے میرے کاتلوں کو پکڑا جائے میرے ماں باپ کی کاتلوں کو پکڑا جائے موسیقی